حضرت غوث زمان پولانا حافظ کاری شیخ المشائخ جناب سید احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا تعلق زلہ حریپور کے گاؤں سے ریکورٹ سے تھا آپ کا شجرہ نصب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے یعنی کہ آپ سید فیملی سے تھے اور حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں آپ اٹھارہ سو ترپن میں زلہ حریپور کے گاؤں سے ریکورٹ کے محلہ شتالو میں سید صدر شاہ کے گھر پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور جب سے ہوش سنبھالا آپ کی تربیت دینی اور روحانی ماحول میں ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ حافظہ قرآن تھی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے علوم دینیہ میں دنیا کی تکمیل کے سلسلہ میں ہندوستان کی مختلف مشہور درزگاؤں سے فیض حاصل کیا آپ مولانا حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی پہلی فراغت حاصل کرنے والے علماء میں شامل تھے آپ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں علوم دینیہ کے حصول کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف راغب رہے آپ نے روحانی فیض کے حصول اور دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بطور مبلغ خدمات سرانجام دی اور بعد ازاں افریقہ کے مختلف ممالک جن میں ممباسہ کیپ ٹاؤن وغیرہ میں دینی مراقض قائم کر کے اسلام کے فروغ اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا بعد ازاں آپ رنگون کے شہر برما میں آئے اور یہاں تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا اور مبلغ کی ایسیت سے دین اسلام کی خدمت شروع کی تعلیمی فراغت کے بعد سترہ سال دنیا کے مختلف ممالک جن میں ہندوستان، افریقہ، برما، رنگون بطور مبلغ دین اسلام کی خدمت کی اس دوران لوگوں کا ایک بہت بڑا حلقہ آپ کا گرویدہ اور فالور بنے اور آپ کے متقیدین اور مردین بنے اس کے بعد آپ وطن واپس آئے اور روحانی فیض کے حصول کے لیے وقت کے ولیاللہ سید خواجہ عبد الرحمان چھوڑوی رحمت اللہ علیہ سے بیت لی اور ان کے مرید بنے اس دوران میں سید خواجہ عبد الرحمان چھوڑوی رحمت اللہ علیہ کا تیس پارے دروت شریف جو کلمی شکل میں موجود تھا خواجہ سید عبد الرحمان چھوڑوی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تیس پارے دروت شریف جو کلمی شکل میں موجود ہے اس کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیے اپنے پیر خواجہ سید عبد الرحمان چھوڑوی رحمت اللہ علیہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ دوبارہ برما تشریف لے گئے وہاں متقیدین و متعلقین کے ساتھ ایک کمیٹی بنا کر دروت شریف کو کتابی شکل میں مرتب کیا برما سے واپسی پر اپنے پیر خواجہ سید عبد الرحمان چھوڑوی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر دار العلوم اسلامیہ رحمانیہ جس کی ابتداء انیس سو دو میں کی گئی تھی اور آج تک یہ ادارہ دینی خدمات میں پیش پیش ہے رنگون میں دورانے قیام آپ دار العلوم اسلامیہ رحمانیہ کی تعمیر اور تکمیل کے سلسلے میں نمائع کردار ادا کرتے رہے برما میں انقلاب آنے کے بعد آپ بنگال کے ساتھیوں کے ہمرا چاٹگام بنگلہ دیش تشریف لے گئے اور وہاں انجمن رحمانیہ کے نام پر ایک انجمن بنائی جس کے بعد انجمن رحمانیہ کی پوری دنیا میں موجود اداروں کی سرپرستی اور مزید دینی اداروں کے فروغ کے سلسلے کا قیام رکھا گیا بنگلہ دیش میں جامعہ احمدیہ سنیا کا قیام ہوا اسی دوران بنگلہ دیش میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کے روحانی فیض سے فیضیاب ہوئے دین اسلام کی فروغ میں آپ کا اہم کردار تھا آپ صاحبِ کرامت، عالمِ دین اور ولی کامل کا درجہ رکھتے تھے اور دینی خدمت اور شریعت کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی آپ نے بنگلہ دیش میں انجمن رحمانیہ کے ماں تحت بے شمار دینی اداروں کی بنیاد رکھی جامعہ احمدیہ سنیا جس کو دور موجودہ میونسٹی کا درجہ حاصل ہے جہاں سے لاکھوں مسلمان دین اسلام اور شریعت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت انجمن رحمانیہ کے زیر سایہ پورے بنگلہ دیش میں کموں بیش تین سو تعلیمی ادارے دین اسلام کے فروغ کے سلسلہ میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد روحانی تربیت، دینی فروغ اور اسلامی تعلیمی اداروں کی تشکیل آپ کا نمائی مشن اور آپ کی زندگی کا مقصد تھا آپ کے اسی دینی خدمت اور فیض کی بدولت پنگلہ دیش، انڈیا، عرب ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے متعقیدین و مردین دین اسلام کی خدمت پیش کر رہے ہیں انیس سو اکسٹھ میں آپ ایک سو آٹھ سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچھ کر گئے آپ کے دو فرزن تھے، ایک بیٹا جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے اور دوسرے فرزن حضرت سید طیب شا رحمت اللہ علیہ نے آپ کے دین اسلام کے فروغ اور خدمت کے مشن کو جاری رکھا اور ان دینی اداروں کو دن دوبنی رات چھگنی ترقی دی یہ سلسلہ آج بھی جاری وہ ساری ہے حضرت سید طیب شا رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اب ان کے فرزن حضرت سید طاہر شا اور حضرت سید صابر شا اپنے بزرگوں کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے دین و دنیاوی خدمت میں پیش پیش ہیں طیب العلوم ایڈوکیشنل کمپلیکس اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جس میں دینی و دنیاوی تعلیم کے حصول کے سلسلہ میں پندرہ سو سے دو آزار طلباء و طالبات دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں غریب اور یتیم طلباء و طالبات کو مفتعلیم فرہن کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیلوس خدمت و قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آپ کی اولاد کو یہ توفیق دے کہ وہ ان دینی اداروں کو مزید ترقی کی راہ پر گمزن کر سکیں اور آپ کے بتائے ہوئے رستے جس میں دین اسلام کے فروغ دکھی انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی میں مزید ترقی کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور جنت میں اللہ سے عالی مقام عطا فرمائے اور مخلوق خدا اور عالم اسلام کو آپ کے بتائے ہوئے رستے دین اسلام کی خدمت کی توفیق دے آمین سمہ آمین 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 موسیقی 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 موسیقی